موسیقی نمسکار دی این این ایجنڈا میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہندر وستو کرما دکھ بجائے پچھلے ایک پکھوارے سے ایم پی میں کچھ سے زیادہ ہی ایکٹیو نجر آ رہے ہیں یہ وہی بکت تھا جب کملنات دلی دروار میں حاجری لگا رہے تھے اور ادھر دکھ بجائے سنگھ بھوپال میں بیری گیٹ پر چڑھ کر پردرسن کر رہے تھے اس کے بعد ربیوار کی پھرست میں دکھ بجائے نے نیا سیاسی تیر چھوڑا دگی راجہ نے ایک ٹویٹ کر لکھا کی ایم پی کے مخمنطری کا بدلنا تیہ ہے اور نام بتانے کے لیے سو موار تک کا بقت لیا اس کے بعد سب کی اتصفتہ بڑھ گئی کی آخر وہ نام کون سے ہیں اور آج بادے کے مطابق انہوں نے دو ناموں کا جکرے بھی کر دیا سوال ہے کی اس پوری کسرت کے پیچھے دکھ بجائے کا سیاسی ایجنڈا کیا ہے آج چرچہ اسی پر تو دکھ بجائے کے مطابق بی جے پی آلہ کمان پہلا پٹے لیا بی ڈی سرما میں سے کسی کو سی ایم بنا سکتی ہے اور ماما کا جانا تیہ ہے اس ٹویٹ کے بعد بھاجپا کیسے چوب بیٹھتی لہٰذا پہلا حملہ بی ڈی سرما نے ہی کیا اور لکھا کی کانگریس کو گرانے کا سرے دکھ بجائے سنگھ کو ہی جاتا ہے کھر دکھ بجائے سنگھ کے اس بن موسم برسات بالے ٹویٹ سے بھلے ہی سی ایم سبراج کو کوئی فرق نہ پڑے لیکن کانگریس کے نیتہ جرور چوکننے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر راجہ صاحب چاہتے کیا ہیں فلال دکھ بجائے کی سکریتہ سے سوال اٹھ رہے ہیں کیا واقعی اب وہ ایک بار پھر ایم پی کی راجنیتی میں کوئی اہم کردار چاہتے ہیں یا پھر اپنے بیٹے کو کارکاری ادھش بنانے کے لیے ہی ایک قبایت ہو رہی ہے یا پھر بی جی پی نیتاؤں میں برچس کی نئی کنٹروورسی پیدا کرنا چاہتے ہیں دکھ بجائے لیکن اتنا سب ہونے کے بعد دکھ بجائے سینگ کی پریس کانفرنس نے بھی حیران کیا کیونکہ امید نے تو بڑے کھلاسوں کی تھی لیکن بات کیول راسن کیروسین کی کمی تک سمٹ کر رہ گئی اب سوال ہے کیا این بک پر پریس کانفرنس کا ایجنڈا چینج ہو گیا کیونکہ یہ مددہ تو کوئی بھی کانگریس ہی اٹھا سکتا تھا تو پھر دکھ بجائے سینگ نے اپنی محنت کیوں کی تو آج جی چرچہ اسی مددے پر اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس چرچہ میں سامل ہوں گے ان کا پرچہ آپ سے قرار ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے پردیس مہامنطری کے کے مصراجی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ بھاچپنیتا شیطن سینگ جی اور برشت پتگاز دیودت دوبے جی آپ تینوں مہمانوں کا سواگت سب سے پہلے مصراجی آپ کے پاس ہی آئیں گے آخر دکھ بجائے سینگ جی کی سکریتہ کے پردیس میں کیا معنی لکھا لے جائیں اور ان کے ٹویٹ کے کیا معنی مہمدی جی سکریتہ دکھ بجائے سینگ جی اور نشت کی سکریتہ دونوں کبھی کی ساتھ ساتھ سکریتے دکھ بجائے سینگ کے ساتھ سکریتے میں آپ کام کر رہا اور میں نے کہا کہ شیلی کو دیکھا ہے کہ وہ ساتھ میں کبھی بھی نہیں سکریتہ تو ان کی سکریتہ کے اجنیٹک مائنے پر ایس نمبر بھی میں دارے سے کہتا ہوں کہ مائنی زکریت راج نیٹک بھوی سے بیتا ہے انہوں نے جو جو کہا ہے وہ دھراسل پر کموں بیش سامنے آیا ہے تو ان کے سکریت پر نو ڈاؤن بھارتی لنٹا پارٹیس کو بہتے نہیں ہونا سوا بھارک ہے مگر اسے بھی آج تک کے نگلی ہے جنگی کے جھرکیس کو کرتیس ہو اور پھوی شمالی سے انگروپ ہی اس کو جھوڑا جائے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ دکھائی دے گا جو آج دیکھتے تنگینہ پرٹیس کے مادل سے کہا ہے بلکل وہ دعوے داروں کے نام دیئے ہیں مسرا جی ایک بیڈی سرما اور پہلات پٹیل ان سے سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا ہے مسرا جی سے چیتن سنگھ جی آپ کے پاس آئیں گے جس طریقے سے ڈگو جائے سنگھ مادل پردیس کی سیاست میں سکریتہ دکھا رہے ہیں حالانکہ وہ سکری رہتے ہیں جیسا مسرا جی نے بولا ہے لیکن وہ ابھی کچھ زیادہ ہی سکری ہیں اس کے کیا مائنے ہیں دیکھتے دکھو جائے سنگھ جی ایک ایسا نام ہے ایک ایسا راجمیتی کا چریت ہے جو صدیوہی کانٹروورسی کی سمبھاؤناؤں کے ساتھ پرکٹ ہوتا ہے اور بھارتی جنسہ پارٹی کی بات چھوڑی ہے کہیں نہ کہیں سارا کانگریس پریوار ہندوستان کی سارے ہندوستان میں کانگریس کے جو ورشت نیتا ہیں جو پردیش کی کائیاں ہیں وہ سب پریشان ہیں چاہے وہ مہراشت کی کائی ہو چاہے کرناتک کی کائی ہو چاہے یوپی کی کائی ہو چاہے بیہار کی کائی ہو چاہے مدھ پردیش کی کائی ہو آپ سارے نیتاؤں کا ورزن اٹھا کر دیکھ لی چھیں کانگریس کے ورشتتم نیتاؤں نے کہا ہے کہ دیکھو جائے سنگھ پر سونیا جی لگام لگائیے کہ جب بھی کچھ بولتے ہیں تو اس سے کہنا کہیں شانگریس کا اور خاص طور سے جو ہندو ورڈ بینک ہے وہ بری طرح سے کھٹتا ہوا جا رہا ہے تو اپنے آپ میں کانٹرو برسیل چہرہ مہرہ اور سب جو لے کر کے دیکھو جے سنگھی کا پرکٹے کرن ہوتا ہے اب دیکھو جے سنگھی بھارتی جنسہ پارٹی کی چنسہ کر رہے ہیں آپ بتائیے مہین کی یا بھارتی جنسہ پارٹی کی چنسہ کرنے کے لیے کانگریس کے اس ورشت نیتا کے پاس سمیں اور کانگریس کا چنسہ کرنے کے لیے نہیں ہے اگر آپ اتنے بڑے چنسہ ہوتے آپ اتنے بڑے رائنیتی کے مہان دیتا ہوتے تو گھر میں بیٹے ہوئی بہومت کی سرکار اپنی گرانے دیتے آپ یا گر جاتی آپ آپ کے آشرن کے کاران آپ نے بہومت کی سرکار کو کھویا یہ میں نے کہہ رہا یہ کمالنات جی نے بھی انہی کاؤسروں پر اس بات کو پرکٹ کیا ہے اب وہ سیاست کی اسے لڑائی میں وہ پردے کے پیچھے سے اپنے بیٹے کو اسٹھاپیت کرنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کمالنات جی کی سرکار گرنے کے پیچھے بھی ان کی یہی سوچ تھی کہ راجنیتی میں جو ٹاپ کا پت ہے کس پت تک کسی کاران سے کسی بہانے سے میرا بیٹا اسٹھاپیت ہو جائے جیتا ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو جو دگی راجہ نے کہا وہ دیکھنے کو ملا اور وہ صحیح بات نکلی تو انہوں نے تو کہا ہے کہ اب مامہ جانے والے ہیں دیکھیں میں مصراجی کی سب داؤلی پر نہیں جانا چاہتا فاؤنگری سمیسہ آروپ لگاتی ہو لگاتی رہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب جو طرح جس سندیا صاحب آئے انہوں نے کہا ارے بارہویں نمبر پر رنکا کر ہمیں ارے منتری نہیں بنایا ارے سانکر نہیں بنایا تو یہ نہیں کیا تو یہ اس طرح کے کمنٹس مار کر کے کچھ حاصل کرنے کی سوچیں تو وہ ہوتا نہیں ہے نا آخر کیا کاران ہے کہ آپ کے پریوار میں آپ کی پارٹی کے نیتا ہی آپ کو چھوڑ کر کے چاٹا بائی بائی کر کے جا رہے ہیں پہلا چندن تو آپ اس پر کریے جہاں تک رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی پاس بھارتی جنتہ پارٹی کی پاس کسی بھی بیس لیڈر ماس لیڈر کی اس مددہ پردیش میں کمی نہیں ہے آدھرنی شیوراتین چوہان جی کے نیترت میں مددہ پردیش میں جنتہ کی سہولیت کے سارے پیسے لیے جا رہے ہیں جنتہ کے جن ہٹ کے جو بھی نیڑنا ہے اس کو ہم پوری امانداری کے ساتھ اس کا ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں لاغو کر رہے ہیں جو مانی مکمنٹری جی کی جو اپنی سوچ ہے اس سوچ میں گریب بچتا ہے اس گریب کے جن کلیان چاہ جو رہت ہے وہ لگاتار کام کر رہے ہیں مصرؑ جی جڑ گئے ہیں مصرؑ جی آپ کے پاس ہی آئیں گے کہ کیا دکھ بیجائے سینگھ بی جے پی میں کنٹروبرسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کانگریس میں بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے بڑے لمبے سمائے سے اور دکھ بیجائے سینگھ بھاجپا میں بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں مصرؑ جی مصرؑ جی مصرؑ جی مصرؑ جی جس طریقے سے بی جے پی کی بات کر رہے ہیں راجہ صاحب تو اب کیا لگتا ہے کی بی جے پی میں کنٹروبرسی کھری کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ بی جے پی کا ٹویٹ کرنے کے بہانے کانگریس میں کچھ اندر کھانے میں کچھ ہو رہا ہے دکھ بی جے سینگھ کے بار دو طرفہ ہوتے ہوئے دوہاری تلوار کی طرح ہیں وہ ایک تو اپنے لیے سرکھیوں میں بنائے رہتے ہیں کہ آپ دیکھیں پور مکمندگیوں کی شکریتر دیکھئے کسی بھی راج جی کی اور دکھ بی جے سینگھ کی شکریتر دیکھئے یا جب وہ راشتی مہا سچو تھے کانگریس کے تو کچھ اندر کنیا کماری تک یعنی کچھ سے پوچھو کہ کانگریس کا راشتی مہا سچو کون ہے تو دکھ بی جے سینگھ کا نام آ جائے گا دوسرے مہا مہا سچو کا نام سوچنے میں لوگوں کو بکت لگے گا یہ ان کی ایک ہے وہ ہے کہ وہ بیان دیتے ہیں چاہے وہ آتھنگ بات کی مددے پہ کسی بھی مددے پہ اور کئی بار جب آپ لگاتار بیان دیں گے کوئی بات آپ دس بار بیان دیں گے تو ایک دوسرہ ہی نکل جاتی جیسے یہ بات صحیح ہے کیونکہ جو کہہ رہے تھے انہوں نے جو سرکار گرنے کی سمبھاؤنا سب سے پہلے جتائی تھی آتھنگ کا جب دھائی کانگریس کے ٹوٹ کر دلی گئے تھے تب انہوں نے سب سے پہلے یہ لیگ کی تھی بات کیا سا ہوگا اور انہوں نے اپنے لڑکے انہوں نے سب کو بیجا تھا لیکن وہ سبگوپوں میں بازی راجنیتی بہت کرتے ہیں اور سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اب یہ تیہ کون کرے گا یہ بھاجپا اور سنگنی تیہ کر پا رہا کی مکھومنتی بدلنا ہے پھر کس کو مکھومنتی بنانا ہے دیگو جیسی بتا رہے ابھی دیگو جیسی یہ تو بتا دیں کہ کانگریس کا پردیس جائے ہی رہیں گے کہ نیٹرپٹی پکشکون ہوگا تو یہ راجنیتی میں ہوتا ہے کہ آپ ادیان دو کھڑوالی مجھ گئی آپ سنسنی ہے بھاجپا کانگریس دونوں کھیمے میں دیگو جیسی وہی جاننا چاہتے ہیں دیودر جی کہ جس طریقے سے دیگو جیسی کی سکریتہ مدد پردیس میں بڑی ہے تو اس کی کیا مائنے کچھ سمجھتے پرے مطلب سیاسی لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی سمجھدار نیتا ہوگا تو دیگو جیسی تو بہت سمجھدار نیتا ہیں کیونکہ کسی بھی نیتا کے لیے بھکوکش کے نیتا کے لیے دلی میں کوئی اسٹیس بچا نہیں ہے موڈی سائے کے چلتے وہاں کونسی راجنیتی کرو گے آپ کیا آندولن کرو گے ان کے خلاف کیا کرو گے وہاں کچھ نہیں بچا کرنے کو تو جو سمجھدار نیتا ہیں وہ اپنے راجیوں میں سمجھدار ہو گئے ہیں جہاں ان کی سمبھاونا ہے اسے جنگ جیسی دس آب تک مکھون دی رہے اس کے پہلے کانگرز چاہتے ہیں کہ دکھو جے سنگ جی کیونکہ کانگرز میں بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے اور بھاجپا میں بدلاؤ کی بات دکھو جے سنگ جی کر رہے ہیں دیکھیں دکھو جے سنگ جی کی ہر بات پر بھارتی جنسہ پارٹی میں سوابھا بیچے نہیں ہوتی ہے اس کی دبا کانگرز کے پاس دکھو جے دکھو جے دکھو جے سنگ جی ہر بات پر جو سیاسی مائنے بھارتی جنسہ پارٹی لگاتی ہے یا نکالتی ہے کموں بے شبہ بات اکشر ستھ ہوتی ہے آج تک آپ بیش میں تاظرور بھارتے ہیں آپ بتا دیئے دکھو جی سنگ جی نے ایسی کون کی بات کئی آج تک میں تو نبی سنگ ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ راج نیتی جی میں کوئی بات جھوٹ نکلی ہو ایک بی پاس آپ کے نولیج میں ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ دیمی سنگ جی نے یہا کہا تھا اور جھوٹ نکلا اور بھارتی جنسہ پارٹی کے پیٹارے میں تو پورا جھوٹ ہی بڑا ہوا ہے چیتن بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور سنگر شن ہیں سابی انہوں نے بھارتی جنسہ پارٹی کے سرکار بنانے میں بہت یوگ دان دیا مجھے بڑی خدر کرتا ہوں مگر سرکار جکاؤں کی بجے سے گری ہے جو کانگری میں بیعوثائی راج نیتا تھے جو تی راج سنجی کرو کی جو اپنی جنینے بچانا چاہتے تھے جنہیں دولت سے محبت تھے انہوں نے راج نیتی سوڈا کر کے جو نے ہتیا نہ تھا سوڈ محبت کر لیا ہے محبت جنہ سنجی کو آپ نے دلی بھیج دیا راج سوہ سانسد بنا کے تو کیا وہ وہ راج نیتی کر رہے ہیں جب راج نیتی سے الگ سے پھر بھی مرد پر نظر تھی اور اب بھی مرد پر نظر ہے جب دلی کی سیاست مرد بھاگیداری نے آنا چاہیے دیکھئے گا انہوں نے کہا تھا جب کانگریس سلکار کی تراج ہوئی تھی تو ان کے شبد مجھے یاد آئے اور ان دور کے ابھے چھوئی پشار میں انہوں نے اپنے بھاکر میں پہلے شبد کہتے کہ میں دس سالوں تک اپنی چپلے چٹکاؤں ہوں گا اور کوئی پد نہیں دوں گا تب انہوں نے مدد پدیش پر فکوس کیا مدد پدیش ان کا ہومتاہون ہے وہ مدد پدیش سے جمع کیسے ہو سکتے ہیں مدد پدیش کے کارکرطہ ان کو اسنے کرتے ہیں مدد پدیش کے کارکرطہ ان کی پکڑ آئے کمالنات جی کی ہماری سلکار بنی اس میں جوڑ نہیں ہونے نہیں اس لئے کمالنات جی کو ڈلی بھیجیں گے ایسا چل رہا گیا میں آپ کے مادیم سے ان لوگوں کے بھرم کو دور کر جینا چاہتا ہوں اور میں بھاوی شویطہ نہیں مگر کانگریس کے چھپائی کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ کمالنات جی کے دیس میں کانگریس مرد پجائش کے بھاگی مکہ منتی کے روپ میں دوسری بات شمد لے گئے بھارتی جنگ پارٹی کی سرکار کو اپدست کر کمالنات جی جنی ترط میں دو ہزار تیز کچناؤ لڑے گی کانگریس تو پھر دوسرا سوال بھی آتا ہے کہ دکھو جائے سنگ جی کیا پھر اپنے بیٹے کو کارکاری عدیش بنوانے کے لئے سکری ہیں دوسری جی اور جی وردن سنگ دونوں کانگریس پارٹی کا جو میرنے ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں اور مانیں گے یہ قیاس صرف اور بھرم پھیلانے کی لکی رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کارکاری عدیش بنانے کے لئے پیاس کر رہے ہیں بلکل چیتن جی یہ سب بھرم پھیلانے کی قبائد ہیں ڈگ بجے سنگ ہمیسہ شکری رہے ہیں جی سکری رہے ہیں اور مد پردیس سے لگاؤ اس سمی بھی رہا جب وہ راج نیتی سے دور رہے اب کیا کہتے رہے ہیں آپ دیکھ بجے سنگ کی گوگلی پر کبھی بھی ہمیسہ کانگریس کل بولد ہو گئی چاہے بے کارکرطہ چاہے جنتہ چاہے راج میں اچھی خاصی بہمت کی سرکار چاہے رہے ہیں دیکھ سنگ جی کے ہی کاران دیودر جی جس طریقے سے مصرہ جی نے کہا کہ انہوں نے ساری تشویر حساب کر دی کہ کمل ناج جی جو بھرم پھیلا رہی ہے بھاج پا کہ کمل ناج جی جائیں گے دوسرا آئے گا تو ساپ اس پسٹ ہے کہ دو ہزار تیس کا چناؤ کمل ناج جی کے نکر میں لڑا جائے گا حالان کہ انہیں جو راج تیس تر پر جمع داری دینے کی بات چل لائی دی وہ ٹھیک ہے لیکن ڈھگ بجائے سنگ جی جی جس طریقے سے ابھی مدد پردیس میں پچھلے ایک پکھوارے سے دیکھ سمرتکوں کو ایک اتر کر کے راج نیتی کی سمبھاؤ نائی تیس دے کمل ناکھ کے سمائے بھی پروک شروف کے کینگ میکر کے روپ میں ہو رہے تھے دیر سال میں ان کے عدی کاریوں کی پوسٹ ان کے سمرتکوں کو منتری سبھی منتری اس لئے کیبنٹ منتری بنائے گئے پوسٹ نام آیا اور ہو گئے دیگو جائے سنگ جو دبا پربھاؤ کی راج نیتی ہے اس کو بخو بھی جانتے ہیں اور اس کا پیوک کرتے جب وہ سکتری رہیں گے سمرتک ان کے سنگٹت رہیں گے پارٹی پر ایک دبا بنا رہتا ہے اور آج جو بھی نینے ہوتے سنگٹ 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 آس سنگٹ آپ کو دیگو کانگریس سکری ہو گئے تھے اور وہ اپنی سنگٹ 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 دلی کی راج نیتی کریں گے ان کا کاری کاری عدیس کے روح میں بھی نام سنگٹ لیکن کامل ناد بھی سنگٹ دلی میں جا کہ کیا ہونا جانا ہے جب تک موزی سائے کا یک چنگا ہے تب تک وہاں کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے اس کارن مدد پردیس میں ہی ایک بار پھر دو ہزار تیئیس کے چناؤں کے لیے بھاجپا سے مقابلہ کرنے کے لیے جوڑی تیاری کر رہی ہے ان کے سمر تک یہ مانا جائے گا کہ پھر سے کملنات اور دگی راجہ مل کر دو ہزار تیئیس میں بھاجپا کا سامنا کریں گے تجھے دباؤ جس طریقے سے آپ دیکھیں پرباؤ دکھانے کے بات سنگٹھن میں بدلاؤ کی بات چل رہی ہے کانگریس کی مطرح جی اسی سمائے دگی راجہ کا اتنا پربابی ہونا اپنے سمرتکوں کو سیٹ کرنا ہے کیا یہ دباؤ ہے کیا یہ پرباؤ دکھا کر کانگریس میں سنگٹھن میں اپنے لوگوں کو سیٹ کرنے کا دباؤ بھکیٹا محنس جی ڈگوی اے سنگٹھن اور مانک کملنات جی دونوں کے بیچ جو پاریواری کے بیسے ہیں بھڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے ٹھیک بات ڈگوی اے سنگٹھن کو میلے نظری سے دیکھا ہے اور جو لوگ اس اس طرح کا بھم پھیلا رہے ہیں وہ طاقت ہے کون ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جگویے سنگھی اور کملنات جی میں منمتا ہو ہے جگویے سنگھی بباؤ بنا رہے ہیں جگویے سنگھی کانگریس میں اس ہائٹ کے لیڈر ہیں کہ وہ اپنے بڑے بھائی ماننی کملنات جی کے آگے کوئی راجلیتک بباؤ بنا کر کچھ اپنے دیتے کے لیے حاصل کرے جگویے سنگھی اور کملنات جی نے اپنی کابینہ میں نئے لوگوں کو نئے بیڈائکوں کو منتری بنا کر ایک دوسری نیڈر شیف پیدا کرنے کی کوشش کی تو بھارتی جنپا پارٹی کو اس میں بھی پیٹ درد ہو رہا ہے اس میں دیو کوپرشار میں شامل ہو جاتی ہے تو ہماری لیڈر شیف اپنے نیڈےوں سے چلتی ہے ہم سمیدہ کے نیڈے سے نہیں چلتے کہ ہمیں پوچھنا پڑے جب زندی کوئی پرکشت بنا کر بھیجے کہ ستہ میں اس کا دخل ہوگا سمیدھان میں اس کا دخل ہوگا نرینڈر موٹی جی کے نیواز یا پردان ملتی یا اس سے کوئی ان کا نفضی کی گھٹی آ کر یہاں بیٹے ہمارے ہوں وہ چکر نہیں ہوتا ہے ہمارے وہاں فری لانچے ہر گھٹی پارٹی کا کام کر رہا ہے اور ماننے کامل ناجی اور دگری جنسے سنگھ جی کی جوڑی ہی بھارتی جنسہ پارٹی کو اس جنسے میں لاکر کھڑا چکے دیں گی یہ 10-15-20 لوگوں کو خریش کر بھارتی جنسہ پارٹی بھویس میں کبھی بھی سرکار نہیں بنا سکتی ہے لوٹ کے مابجن سے بنائی گئی سرکار کبھی بھی لوگوں کے جلوں میں نہیں بیٹھ سکتی ہے جنسہ نے تو انہیں گھر بیٹھا دیا تھا یعنی کہ 2023 کی بڑی جوڑدار تیاری ہے کانگریس کی چیتن جی جس طریقے سے دکھوجہ سنگھ جی نے دو نام لیے جو مکھ منتری بننے کے دعویداروں میں انہوں نے جو بتایا جس طریقے سے ٹویٹ آیا ایک پہلات پٹل دوسرا بیڈی سرما تو یہ دو ہی نام کیوں لیے اور بھی لے سکتے تھے وہ دکھوجہ سنگھ جی پتند ہیں بھائی کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں دکھوجہ سنگھ جی کو ہم سوڑی نہ ریموٹ کنٹول سے چلا رہے ہیں دکھوجہ سنگھ جی کیا سوچ کے کب کونتی بات کرتے لیکن اتنا تو آپ بھی مانو گے نا کہ دکھوجہ سنگھ جی کی بات کو ان کے دھرمی لوگ امبرٹہ سے نہیں لیتے ہیں تو باقی لوگ تو نہیں ہے جہاں تک ان کی آدھر نے کملنا جی کی آدھر نے دکھوجہ سنگھ جوڑی میں تو کہتا ہاں اس طرح دونوں کو سستر رکھے مستر رکھے اور گھڑیاں دو ہزار تیس میں دو دو حد کریں گے لیکن اتنا سا ہے کہ دو ہزار تیس کا راج سلطھ پھر مانو شہرہ سنگھ چوہان جی کے اندر تو تمہیں کمل کے پھول بھگوے کے ساس ہوگا اس میں کوئی تنسے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈر چپتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سیڈر بیسٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایڈنٹا سیڈٹ ہے ہمیں کہیں کوئی ملال نہیں کوئی گلال نہیں کوئی پھیر بدل نہیں ہے ہم اپنے مارک پر چل لہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے جس مارک پر ہم چل لہے ہیں اس کا مارک کا نام ہے سیوہ اور سمرکر کا بھاو سیوہ اور سمرکر کی اُس بھاو کا اُس کا توڑ جس پر حنوان جی کی کرپہ ہو کسی کے پاس نہیں اس لئے ماہب کرنا میں راجنفک روپ سے سیوہ اور سمرکر میں ہی بھروس Transit نہیں کرتا ہوں اور اسی مار پر چلنے کی پارٹی پریاد کر رہی ہے اور اس مار پر چلتے ہوئے بھارتی جن کا پارٹی تو کیا چیتن جی بھاجپا پر جس طریقے سے ایک نئی کنٹروورسی کھڑی کرنے کی کوسس کی ہے دکھو جائے سنگ جی نے ایک مخمنطری کا جب داد سیڑ کر تو یہ کیا لگتا ہے کہ یہاں پر نسانہ ہے اور کہیں پر نگاہیں ایسا ہے کیا دکھو جائے سنگ جی کی باتوں کی ہوتے ہیں کہیں پہ نسانہ لیکن اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کہ بھارتی جن کا پارٹی پر دلویے سنگ ہو یا راہول گانڈی ہو یا ان میں جتنے بھی ان کے نیتا ہوں ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دیکھو دیودت جی نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بہت پہلے آسنگ کا جاہل کر دی تھی کہ سرکار توڑنے کا پریاس ہو رہا ہے کانگریس کی بھئیہ تو روک لیتے نا آپ کے گھر میں ہی ٹھوٹ ہو رہی ہے آپ کے گھر میں ہی ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور آپ روک نہیں پاہتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہے پھر تو آپ کیسے منیجر کر رہے ہیں آپ کیسے منیجر ہیں پارٹی کے آپ کو پتا ہے یہ تو اور بڑی بات ہے اگر اس کو سچا ہے اس سے اگر کانگریس پکار کرتے ہیں کہ ان کو سب پتا ہے اور سب پتا ہونے کے بعد بھی آپ کے لوگ ٹھوٹ کے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی بیڈمبنا کیا ہوگی کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی میں اور گوشت روپ سے گوشت تو چھوڑی ہے گوشت روپ سے بھی اس طرح کی کانٹرو برسی تو نہیں ہے نا ہمارا جو لیڈر ہے اس پر سب کا وروسہ ہے ہمارا جو پیڑر ہے اس پر سب کا وروسہ ہے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی طاقت ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس تو بلکل مصرآ جی بھی تو بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی بھی سوٹندر نڈرنے لیتی ہے کسی کے دباؤ میں نڈرنے نہیں لیتی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی جس پرکار کا نڈرنے لیتی ہے میں تو آلینے کہہ کے مصرآ جی کو بھی دنیا واد دیتا ہوں کہ دیگویجے سنگی اسی پرکار کی بات کرتے رہے اسی پرکار کا نڈرنے کرتے رہے اس طرح ان کی وانی کو اور بھلی بھوٹ کو اس طرح سے پرچاریت کرے پرچاریت کرے جس طرح سے دیگویجے سنگی کرتے ہیں باقی سام بھگوان جی ہمارا کرتے ہیں کہیں کوئی سنتے نہیں ہیں جس کے ساتھ رام جی کی کرپا جاپا کرپا کرپا رام کی ہوئی تاپا کرپا سرے تب مسرآ جی ایک سوال اور آپ سے جس طرح سے دو برسٹ نیتا مل کر دو ہزار تیس کا نیترط کریں گے اور سناؤ لڑیں گے تو کیا لگتا ہے کہ کانگریس میں دوسری پیڑی کا آگمان ہوگا جس طریقے سے پہلے دگویجے سنگ بھی بول چکے ہیں کہ نئی لوگوں کو جگہ دینی چاہیے سنگٹھن میں یا پھر سنگٹھن کا نیترط نئے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے تو کمالنات جی دو میں سے پھر کونسا پت چھوڑیں گے دیکھیں کمالنات جی تو خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں ایک پت پر رہنا چاہتا ہوں ہائی کمال کو میں پیسٹ کر چکا ہوں اور وہ کس پت پر رہیں گے وہ پردیش کی جلتہ بہت جلدی دیکھ لے گی اور رہا پر ان کے چین کا سیکنڈ لائن کے چین کا تو جو نئی پردیش کانگریس کمیٹی بنے گی اس میں جو کہہ رہے آئیں گے وہ پردیش کی سیکنڈ لائن کے ہی بھوشہ ہوں گے یعنی کہ سیکنڈ لائن جلدی دیکھنے کو ملے گی جلدی کانگریس میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جس طریقے سے سب کے بیان سامنے آ رہے ہیں دلکل دلکل ہمارے میں وہ نوٹنگی نہیں ہوتی ہے جس پر راج نیتک دشمن کو لپا ستتر سال سے اوپر کی آئی اگتا ہے اور خود بچستر سال کے روپ میں وہ کیا بندے پیجن ہے ہمارے وہ وہ نہیں ہوتا ہے ہمارے میں بھوزرگوں کو آنگا اور موجوانوں کا جوش دونوں ملکت ایک بھئی طاقت کے روپ میں اگر کر سامنے آتے ہیں اور آگے بھی آئے ہیں یعنی کہ جو دگو جائے سنگھ کی سکریتہ مرد پردیس میں ہے وہ اسی لیے ہے کہ یواؤں میں جوش بھرا جائے اور بجرگوں کا جس طریقے سے تجربہ ہے وہ دیا جائے بلکل آپ دیکھیں گا بیڈی شیشپٹ بہتر تیوتر سال کے عمر میں یعنی چڑھتے ہوئے مارکی جنتہ پارٹی کے پوساشن کا بوٹر کیلن سے سامنا کرتے ہیں بھی نہ بھاگے ہوئے رنچوڑ داس بگو جائے سنگھ نہیں وہ تیوتر سال کا مرد ہی ہی نسا کر سکتا ہے بلکل تیوتر سال کے ایک اولڈ ینگ مین دیکھ بجائے سنگھ دیودت جی جس طریقے سے مصراجی نے کہا بجرگوں کا تجربہ اور یواؤں کا جوز مل کر دو ہزار تیریس میں باجپا کو چنوٹی دے گا تو یہ دیکھ بجائے سنگھ کی سکریتہ یواؤں میں جوز بھرنے کی ہے یا پھر کچھ اور دیکھئے سب کا راجنیس تک جو جہتی ہوتا ہے وہ کوئی دیوتا نہیں ہوتا یہ سب مانو ہیں اور سب ایسی باتیں کرتے ہیں میں نے دیکھا دو ہزار تین میں جب کاؤنٹنگ چن رہی تھی کب دیکھ جائے سنگھ دعویٰ کر رہے تھے کہ نہیں میری سرکار کی باپسی ہو رہی ہے جب تھی مسکل سے 38 درائک ان کے جیسے پہ اسی طرح 98 میں میں نے ایک انٹروڑ کیا سا کہلات تارنگ کا سورگی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دروین سے دیکھنے پر بھی کہیں بھاجپا کی ہار نگم نہیں آ رہی تو راجنیس تک لوگ اتنی بڑی بات ہیں منوول بڑھانے والی سب کرتے ہیں لیکن انتقاہ تو جنتا ہی تہہ کرتی ہے اور جنتا اپنی قصورتی پر کوئی ایک دن میں نیڑنہ نہیں لیتی ہے وہ ایک ایک دن کا ملیانکن کرتی رہتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہر دن کے آدھار پر دھارنا مناتی ہے وہی دھارنا ووٹ کے روپ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر دکھ بجائے سنگھ نے جو بات کہی ہے ٹوئٹ کے مادہم سے تو پہلے کیا بھاجپا میں مکھمنٹری بدلتا ہے یا پھر کانگریس میں عدیتس بدلتا ہے یا نیتا پرس بدلتا ہے یا پھر اور کیا کیا بدلتا ہے یہ دکھ بجائے سنگھ کے دور گامی جو بزن ہے اس کے لیے دیکھنا ہوگا ابھی پھلال یہ انتجار کرنا ہوگا لیکن کانگریس میں جس طریقے سے بدلاؤ کی بات چل رہی ہے وہاں پر چنتن مندھن کی جگہ دکھ بجائے سنگھ بھاجپا پر نسانہ سادھ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ دور درستی ہے یا پھر کچھ اور یہ دیکھیں گے سمائے کے ساتھ پھلال چرچہ میں اتنا ہی آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت سکریہ بہت سکریہ کیکے مصرہ جی بہت سکریہ چیٹن سنگھ جی اور بہت سکریہ دیودت دوبے جی آپ کا بھی مجھے دیجئے آجات نمسکار موسیقی